آج کل کے دور میں اتنے برے حالات بھی ہیں اپنی سگی بھابی کے خلاف ہو گئی ہے وہ بچاری بیوہ اس کی حالات دیکھے تھے آپ نے کیسے ہم نے دروازہ بچائے اور کچھ عرصہ پہلے ایک بہن بیوہ ہوئی ہے اس کی امانت تھی ہمارے پاس کچھ راشن ہے کچھ بکریاں ہیں ہم نے اسے کہا تھا کہ کچھ دنوں بعد دینے آئیں گے آپ کو امنا اس کی بھابی اور اس کی ساس نے اس کو گھر سے نکال دی ہے یہ ان کا گھر ہے اگر آپ دکھائیں تو یہ ان کا گھر ہے ابھی ان کی بھابی باہر گئی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے میں صلاقی کر رہے تھے صلاقی کر رہی ہے اب اس کی باتوں سے اب دوبارہ آئے گی کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کو بلا کے لاتی ہوں اسäusح اس کی ماں کا گھر ہے کہتی ہے میں اپنی ماں کو بلا کے لاتی ہوں اچھا کہانی کیا بتا رہی ہے کہ ہماری بھابی نراز ہوKager جلی گئی ہے اس کی امی ابو کہا رہا ہے کہ ہم اس کی دوسری شادی کروائیں گے مجھے نہیں سمجھ نہیں آرے کیا وہ بچوں کے ساتھ اٹھاس جائے میرے حساب سے شاید وہ غیبی ہوگا مجھے اس کے انداز سے ملنے ملنے کی ہوگی لیکن وہ اس کے جو ایکسیشن still تو اس کے لیے بہت سارا ہم لوگ راشن لے کر آئے تھے بچوں کے لیے فروٹس لے کر آئے تھے بکریہ لے کر آئے تھے لیکن ہم اب وہ کسی اور کی امانت کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں ہم نے کہا ہے نمبر دے دو نمبر مانگے نمبر میں دے رہے سمجھنے کیا رہے ہیں کل کی امی میری میاں ہے اچھا بھائی آپ کی بھابی کہاں کوئی تو کوئی نہ کوئی کونٹیکٹ نمبر کوئی نمبر تو ہوگا نا وہ تو فوت ہو گیا اچھا جہاں پہ آپ کی بھابی رہتی ہے کہاں گئی یہ ادھر رہتی ہے میرے پاک ہی رہتی ہے اور وہ اس کا بھائی ہے اور اس کا بھائی کہ بھائی ایک ہوں آگے اس سے بہر سا رہے کچھو ڈالی گے بہر سا رہے کے لیے مطلب سارا نہیں ہے آلی اسلام علیکم امہ جی دور رہے ہیں کہ شکل کر دے ہیں امہ جی کسی اور کوئی کی در گئی آپ کی بہو بہو انہوں کا بھائی لے گیا ہے تو اب بھائی آئے بھائی کہ بھائی جب تک کرے گی کرے گی ابھی تک تو وہ ادھر اس کا حق تھا نا اچھا اچھا اس کی امانت نہیں کہہ رہے ہم نے امانت ہوں اس کے جگہ میں تو کیوں میں تو قرائے دور پر رہی ہوں نہیں اسے کسی نے اسے نکالا کسی نے اسے نکالا یہ سارا گھر ہے اس کا اپنی ہے لیکن وہ آپ کے بھائی کے وہ بھی تو بہت زیادہ معذور بھی تھے جیسے تیسے وہ گزارا تو کر رہی تھی نا پچھلی ویڈیو میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ہزمن کی کیا حالات تھے اور وہ بچارے بچارے کیسے اتنا مجھے میں تو خود لے گی بیٹا تو چل دہ تیرے ساتھ میں خود دوں گی جب تمہارا آخری جم تو باری ساتھ دوں گی تمہارا آخری جم میرے سام سے لے گا تمہارا دھا تیرے ساتھ دوں گی تیرے ساتھ میں رہنا ہے اور میرے بیٹا تے لگا تو کیا کروں اسے وہ تر نہیں لیا کیا تے لے ہم تو آئے تھے اماں کہا رہی ہے میرا تو بیٹا فوت ہوا ہے اب بہو بھی چلی گئی اب بہو چلی گئی فوتیاں دو ہیں دو ہیں نا تو پتیاں ماشاءاللہ دو بیٹیاں ایک کو ساتھ لے گئی ہے ایک کو آپ کے پاس ایک کو پیچھے سا آئی پیچھے گھر کے یہ میرا بیٹا کے ایک جو آپ کے بیٹے تھی وہ ادھر چھوڑ گئی ہے اچھا ایک اس کے بیٹے تھی اس کے دوسری شادی تھی آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھا یہاں پہ اس کی تیسری شادی تھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمیں آج پہلی بار پتہ چلا ہے چار آپریشن ہوگے دو بچے پیچھے اور تین میرا میں ایک بچہ جایا ہویا ایک بچہ تو ابھی پچھلے حالات میں ہم نے دکھایا تھا بچاری کیا حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اممہ جی امانت ہے لیکن اس بہن کی امانت ہے میرے پاس تو میں اب کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اسے پہلے اسے ملنا پڑے گا اسے ملنا پڑے گا اسے حق دار ہے اسلام علیکم ادھر ہو بیٹا امی کدھر ہے امی امی بیٹا امی امی کدھر آپ کی ہاں امی کدھر ہے کوئی حق دار میں نہیں ہے حق دار تو یہ بوڑی اممہ یہ ہے اممہ جی اصل میں اس کو فروٹ سے بہت سارے فروٹ سے ہم تو ان بچوں کے لیے لے کر آئے تھے آج لیکن اممہ جی یا تو پھر آپ اس کو بلوا دیں ایک دن کے لیے ہم نہ اصل یہ ہے کہ میرے پاس اپنے ہوتے ہیں میں اممہ جی کو دے جاتی لیکن فیلحال جب تک کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں بیٹا ہم جھوٹ نے بولا خوزا کے نزدیک ہم جھوٹ نے بولا وہ جو انہوں نے مطار کرے گی نکاح کرے گی اچھا کوئی نمبر وغیرہ دے دے نا پھر ان کا تاکہ بھائی کا نمبر ہو سکتے ہیں آپ کے پاس اگر آپ کو اشتدار ہے پہلے اشتدار تو ہے نا آپ کے جب آ ہر اشتدار اب تو نہیں ہے اسے آنا جانا جانا جو ایک ختم تھا آنا جانا ختم کر دیا آپ کے ختم کر دیا آنا جانا پہلے جو ایڈر تھی نے آنا جانا اس کا باپ نہیں آتا اس کا بھائی نہیں آتا اگر یہ رہتی نہیں یہ کسی گھر بھی نہیں پتا تو اب وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی پھر کدھر گئی اب وہ تم سے ادھر یہ ان کے گھر ہے اب وہ سارے دن پتہ نہیں کہا رہے تھے اچھا وہ علاقہ کوئی نمبر کچھ نہ کچھ ہو کہ ہم کیسے پہنچے ہم کیسے پہنچے سارے آپ کے جگہ تو پہنچے میں کسی کا ساتھ جاتی میں کسی کا ساتھ جاتی یہ نہیں گئی سادی بیان کر لینے نہیں کہتے آپ ہمارے بیانے ہم مرد جاتے ہیں مرد جاتے ہیں اور سای آپ کو بیٹا دوسرا بیٹا آپ کی میاں کدھر گئے ہیں لیکن اس بچی کو اس بچی کو ہم دے کر کیسے جا سکتے ہیں یہ کونس سنبھال سکتی ہے بیسے بھی اگر صاف کرنا ہو تو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ اتر چھوڑ کر گئی باہ جی کہہ رہے ہیں کہ میری اممہ کو دے جائیں تو کچھ بھی ہے اتیم بستیوں کا کسی کا نہ کھوا ہوئے کسی کو نہ کھوا ہوئے اتیموں کا تک اتیم ہی کھا سکتے ہیں کسی کو نہ کھوا ہوئے یہ ہم نے اپنا جان سے دینا پڑے گا وہ تو بات نہیں کہا اممہ جی آپ بلکل صحیح کہا رہے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے پہلے ہم آئے تھے وہ ادھر تو وہ بھی بتانے ہم ہاں پہ آگے گئے پھر ہم ہاں پہ آگے گئے کہ ہم آئیں گے دوبارہ اگر ایسا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم تو ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں لے کر آئے ہیں پکریں بھی ہیں پکڑے بھی لے کر آئے ہیں سب کچھ لے کر آئے ہیں لیکن ان کا رابطہ ہوتا ہے ایک بار ہم فون کر لیتے ہیں ہم رابطہ ہو جائے اب آپ ہمیں ان کا نمبر دے دیں نہیں پھر ہم ایک بار جا کے دیکھ لیں گے کہ اس کی کیا کونڈیشن ہے ٹھیک ہے پھر بھی اگر ہمیں لگے کہ ہاں اس بچی کا رائٹ بنتا ہے تو پھر اس کو دینا چاہتی کیونکہ وہ تو اب اپنا دھر بسانا ہی نہیں چاہتی ہم ان سے رابطہ کریں گے بات ہوئی ہماری پہلے بھی ان کے ساتھ ایک بار نمبر مل جائے ہم ان سے رابطہ کرنے وہ ہمیں فون پہ بھی کہہ دینا ہے کہ ان کو دے دو ہمیں بھی دے جائیں گے ایسی بات نہیں ہیں کیونکہ ایک بار ہمارا ہاتھ بند ہے میری پاس ہونے میں سوڑا ساگر ہوں ہم تو پریشان ہوگئے آج آپ دونوں پریشان ہوگئے دیکھیں کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ دے ٹھیک بات سمجھ ہمیں بھی نہیں آرہیا تو اس میں مدد ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے تو پہلے اس ملک مسئلہ کا حال ڈھوڑ لو یہ سمان وغیرہ جو ہے نا یہ اگر حق دار تک پہنچ جائے گا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر حق دار تک نہیں پہنچے گا پھر تو ایسے ساری دنیا کہتی ہے کہ مجھے بھی دے دو مجھے دے دو جو حق دار جاتے ہوتا ہوں بیٹا آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو اس کو اگر وہ بیٹھا نہیں سکے تو اس کے سمان کو کیسے رہیں گے بات بہی ہے ملیا ہے نا آپ ان سے بھی بات کریں انشاءاللہ ہم بھوڑ لیں گے بھوڑ کے جیسے بھی وہ پھر آگے جو حل دکھتے ہیں اگر ہمیں یہ جگہ بتا دیں پہلے تو اچھی بات ہے اگر نہیں بتا دیں تو ہم کسی بات سکت لیں میں جاتی ہوں بیٹوں کا ساتھ جاتی ہوں ان راست تک مطابقے تو آپ کے بیٹے سے ہمیں ملواتے ہیں ہمیں انتظار کر لیتے ہیں اگر وہ آتے گھنٹے بعد ہم انتظار کر لیتے ہیں آپ کے بیٹے کا فون نمبر تو ہوگا آپ کے بیٹے کا بیٹان کا فون نمبر ہے یہ آپ کے بیٹا اس کی بائیت ہے نہیں بھولے کے بہن بھولے کے بہن ہے آپ کا مرمیاں ہے ان کا فون نمبر نمبر یاد ہے نمبر نہیں دے رہا یہ فروٹ سے بچوں کو دے دیں پھر ہم فیصلے کر کے پھر آتے ہیں دیکھتے ہیں کس کو دے امانت تو ہے پھر یا ان کو دے جائیں گے اگر وہ نہ ملے تو پھر نصیب کی بات ہے آج کافی عرصے بعد ایک تو مجھے کافی میں لیٹ ہو گئی بہن کی امانت لاتے لاتے کیونکہ گرمی بہت جاتا تھی پھر کچھ میں بیچ میں کچھ حالات ایسے کہ کام تھوڑا سا پینڈنگ ہو گیا تھا لیکن مجھے بہت جاتا گھر پر نظر آ رہی ہے کسی کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کونٹیکٹ نمبر نہ ہو کسی ایک بندے کا بھی نمبر نہ ہو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مرشتدار بھی ہیں گھر نہیں پتا پھر کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے گھر ہے یہ میرا میاں ہی در ہے لیکن ہے نہیں آپ پر فاؤل کر جا گیا پھر کہتے ہیں ہمارے پر نمبر نہیں ہے میرے میاں کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے بھائی کا نمبر گھری پتہ ہوتا ہے جگہ ہوتا ہے بندہ آتا جاتا ہے چلو ہم ڈھونڈتے ہیں ہم نہ جاتے وہ ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ پھر ان سے بھی رب ہو بھی سکتا ہے کہ واقعی میں کچھ ایسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم ایک سائیڈ کا نہیں سوچ سکتے فلال ایک بیٹی کو لے ایک بیٹی کے چھوڑ گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم امیت کرتے ہیں کوشش کریں گے ہاں نہیں تو ایسے تو نہیں دے تو ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہماری ویڈیو چل رہی ہے نیچے یہ ٹور این ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو ٹور این ٹیسٹ کے بلکل سامنے ہی یہ سبسکرائب ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے جیسے ہی کلک کیا یہ بلیک ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور لائف میں ایک ہی بار سبسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بل کا ایکن آگیا ہے گھنٹی کا ایکن اس کو کلک کریں گے اور آل لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اب نوٹیفکیشن بھی آن ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جایا کرے گی